ایک سمیں کی بات ہے ایک جنگل میں ایک ٹونی چڑیا اپنی بیٹی رانی کے ساتھ رہتی تھی وہ دونوں چڑیا بہت خوش تھی کیونکہ جنگل میں رہنے کے قارن انہیں کھانا آسانی سے مل جاتا تھا پھر اس جنگل میں ایک دن بہت تیج بارش ہونے لگتی ہے بارش اتنی تیج تھی کہ ٹونی چڑیا کھانا لانے کے لیے گھر سے بار بھی نہیں جا پا رہی تھی ماں مجھے بہت تیج بھوک لگ رہی ہے تم باہر جاؤ اور میرے لیے کھانا لے کر آؤ بیٹا اس سے میں تمہارے لیے کھانا کھانا سے لاؤں گی اس سے میں تو بہت تیج بارش ہو رہی ہے ماں مجھے نہیں پتا تم کیسے بھی لاؤ لیکن جا کر میرے لیے کھانا لاؤ بیٹو نے چڑیا اپنی بیٹی کے لیے کھانا لانے کے لیے بارش میں ہی گھر سے باہر جنگل میں چلی جاتی ہے پھر ٹونی چڑیا جنگل میں جا کر اپنی بیٹی کے لیے کھانا دھونڈنے لگتی ہے تب ہی ٹونی چڑیا پر بجلی گر جاتی ہے اور ٹونی چڑیا کی وہی پر موت ہو جاتی ہے جبرانی چڑیا کو یہ بات پتا چلتی ہے تو وہیں رونے لگتی ہے اور بولتی ہے ارے ماں تم مجھے چھوڑ کر کہاں چلی گئی ہو میں تمہارے بینا نہیں رہ سکتی ہوں اب مجھے کھانا کون لاؤ کر کھلائے گا یہ سب میری وجہ سے ہی ہوا ہے اگر میں تمہیں کھانا لانے کے لیے نہیں بیچتی تو یہ سب نہیں ہوتا پھر تونی چڑیا دکھی ہو کر بیٹ جاتی ہے اور تھوڑے دن تک دکھی رہتی ہے ارے میں ایسے ہی کاف تک گھر پر بیٹی رہوں گی اب تو مجھے جنگل میں کھانا دونڈنے جانا ہی پڑے گا اگر میں جنگل میں کھانا دونڈنے نہیں گئی تو میں بکھی مر جاؤں گی پھر رانی چڑیا جنگل میں کھانا دونڈنے کے لیے چلی جاتی ہے لیکن اسے وہاں پر کھانا نہیں ملتا ہے تو وہاں دکھی ہو کر ایک جگہ پر بیٹ جاتی ہے پھر وہاں پر ایک بنتی کا بوتر آتا ہے اور بولتا ہے ارے تم اتنے دکھی کیا ہو کیا ہو گیا ہے میرے کو بتاؤ کیا پتا میں تمہاری کچھ مدد کر دوں پھر رانی چڑیا بنتی کا بوتر کو ساری بات بتا دیتی ہے ارے تمہیں دکھی ہونے کی کوئی چرورت نہیں ہے تم دکھی مت ہو تم تو میرے ساتھ میرے گھر چلو آج سے تم میرے ساتھی رہنا تمہیں کھانا دونڈنے کی کوئی چرورت نہیں ہے پھر بنتی کا بوتر رانی چڑیا کو اپنے ساتھ اپنے گھر لے آتا ہے اور اس کی اچھے سے دیکھ بال کرتا ہے پھر دھیرے دھیرے رانی چڑیا کو اپنی ماں کی یاد آنا بند ہو جاتی ہے اور رانی چڑیا بنتی کا بوتر کے ساتھ کسی سے رہنے لگتی ہے پھر ایک دن رانی چڑیا بنتی کا بوتر سے بولتی ہے ارے میں کب تک بیٹی بیٹی کھاؤں گی اب تو میں بڑی ہو گئے ہوں اب تو مجھے کام پر جانا چاہیے ارے نہیں تمہیں کام پر جانے کی کوئی چرورت نہیں ہے میں تمہیں کھانا لا کرتے دیتا ہوں پھر تمہیں کام پر جانے کی کیا چرورت ہے کھانا تو نہ کرتے دیتے ہو لیکن میں کتنی بڑی ہو گئی ہوں اب میں کام کرنے لگوں گی تو میرے لیے اچھا رہے گا ہاں یہ بات بھی صحیح ہے تمہیں جو بھی اچھا رکھتا ہے تم وہیں کرو کر دوسرے جنگل میں چلے جانا تمہیں وہاں پر کام ضرور مل جائے گا پھر اگلے دن رانی چڑیا کام ڈھونٹنے کے لیے دوسرے جنگل میں جاتی ہے اور اسے وہاں پر پھل بیچنے کا کام مل جاتا ہے پھر رانی چڑیا اپنے گھر آ جاتی ہے اور بنتی کا بھتر شیب بولتی ہے مجھے پھل بیچنے کا کام مل گیا ہے کل سے میں کام پرچاؤں گی ہاں وہ تو اچھی بات ہے لیکن کام پوری مانداری وہیں میند کے ساتھ کرنا ہاں میں کام پوری مانداری اور میند کے ساتھ کروں گی اور بہت سارے پیسے کماؤں گی پھر اگلے دن سے رانی چڑیا پھل بیچنے کا کام شروع کر دیتی ہے اورے پھل لے لو پھل تاجہ تاجہ پھل پھل لے لو پھل میٹے میٹے پھل رانی چڑیا لگاتار میند اور امانداری سے کام کرتی ہے رانی چڑیا لگاتار میند وہ امانداری سے کام کرنے کے قارن ایک دن وہاں بہت امیر بن جاتی ہے پھر رانی چڑیا اور بنتی کا بھتر کشی کشی رہنے لگتے ہیں دوستو ہمیں اس کہانی سے یہ ہے سکھ ساملتی ہے کہ جن کی میں لگاتار مینداری و میند سے کام کرنے سے ہم آسانی سے شپل ہو سکتے ہیں مجھے شرعہ نچڑیا اپنی ماں کو کھونے کے بعد بھی لگاتار مینداری و میند سے کام کر کے امیر بن جاتی ہے